بابا؟ کون بابا؟ عمران نے چونکر پوچھا اس کی ذہن میں بابا کا لفظ سنتے ہی و بابا کاکم کا نام اور کردار اُبھر آیا تھا بابا بابا پی ہے ہمیں کسی کو ان کا نام معلوم نہیں سب انہیں بابا کہتے ہیں کہیں دور کسی شہر میں رہتے ہیں اچانک جہاں آ جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں لوگ ان سے دعا کراتے ہیں وہ اور وہ دعا کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی بارحال بگرز آدمی ہے کچھ لیتے نہیں صرف کھانا کھاتے ہیں اور بس اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا میرا نام حسین احمد ہے اور بابا اس بار میرے ہی گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ اپنی مردی سے ٹھہرتے ہیں اور میں بس ڈرائیور ہوں اس آدمی نے جواب دیا میرا نام علی عمران ہے چلو بابا سے بھی مل لیں عمران نے کہا اور پھر وہ اس آدمی کی رہنمائی میں قریب ہی ایک سادہ اور چھوٹی سے مکان میں پہنچ گئے جہاں ایک کمرے میں ایک ادھیڑ مر آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے جسم پر سادہ تھا لباس تھا لیکن صاف سترہ تھا سفید کالی چھوٹی سی داڑی تھی آنکھوں پر سنہرے فریم کی اینک تھی چہرے پر نرمی اور مسکرہ ہڑت تھی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے آنکھیں مسکرہ رہی ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عمران نے کمرے میں داہل ہوتے ہی کہا تو بابا کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسی طرح مکمل سلام کا جواب دیا اور اسی کے ساتھ ہی مسافہ ہی کے لیے ہاتھ بڑھا دیا عمران نے محسوس کیا کہ ان کے مسافہ میں ہاسی گرم جوشی تھی بیٹھو بھائی تمہاری وجہ سے اس بار ہمیں بڑا لمبا سفر کرنا پڑا ہے کیونکہ دھاکلہ اس بار ہاتھ دھو کر تمہاری پیچھے پڑ گیا تھا بابا نے مسکراتے ہوئے پڑی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا شکلیا بابا لیکن اگر آپ اپنا تعرف کرا دیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو بابا بے احتیار مسکراتی مجھے معلوم ہے تو اس بابا کاکم کی وجہ سے محتاط ہو گئے ہو لیکن ایسے لوگ تو دنیا میں ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں ویسے اسے تمہارے ساتھیوں نے انتہائی عبرتناک انجام تک پہنچا دیا ہے بابا نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے احتیار چونک پڑا کیا مطلب میرے ساتھیوں نے کن ساتھیوں کے بات کر رہے ہیں آپ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تمہارے دو ساتھی جنہیں تم ہوٹیل میں چھوڑ آئے تھے انہوں نے تمہاری تلاش شروع کر دی اور پھر وہ اس بابا کاکم تک پہنچ گئے اس کے بعد بابا کاکم تمہارے جوزف نامی افریقی ساتھی کے ہاتھوں مارا گیا اس نے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی موں میں سیاہ تسمہ ڈال کر اسے بے بس کر دیا اور وہ وہی سے انہیں اس بات کا پتا چلا کہ شیطان کا نائب وہ پروفیسر یہی اس ہوٹیل میں پہنچ چکا ہے جس میں تم اور وہ رہ رہے تھے چنانچہ وہ پروفیسر کے ہاتھ میں کے لیے واپس ہوٹیل پہنچ گئے بابا نے سنیدہ لہجے میں کہا اوہ مگر پروفیسر تو بلیک ورڈ کا انتہائی طاقتور آدمی ہے جوزف اور جوانہ کا تو اس نے حشر کر دینا ہے عمران نے انتہائی تشویش ناکر لہجے میں کہا ہاں وہ کر سکتا تھا اس سے اطلاع مل گئی تھی ان دونوں کی آمر کی پھر اس نے ایک ہاس ہیوانی طاقت کو ان کے حلاف استعمال کیا اس وقت تک اس کا حیال تھا کہ تمہیں جو مقدس حروف مقتعات کاغذ پر لکھ کر انہیں دیئے تھے وہ ان کے پاس ہوں گے اس لئے وہ بے حد محتاط تھے اس ہاس ہیوانی طاقت نے ان دونوں کو بے ہوش کر کے بے بس کر دیا لیکن ان دونوں سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے جب ہوتیل میں لباس تبدیل کیے تو مقدس حروف مقتعات والے کاغذ پہلے والی لباس کی جیبوں سے نکالنا ہی بھول گئے اس طرح پروفیسر کا راستہ مکمل طور پر صاف ہو گیا اس نے ان دونوں کی ذہنوں کو اپنے شیطانی علم سے تصحیر کر کے انہیں تمہارے حلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا کیونکہ ابھی تک دھاکلہ کی طرف سے تمہارے مطالق اسے کوئی ریپورٹ نہ ملی تھی حالانکہ پروفیسر نے تمہاری حاطر اپنی حاصل طاقت جبوتی اور اس کی ذریعات کے بھی گربانی دے دی تھی بابا نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں مجھے دھاکلہ نے تفصیل بتائی تھی عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا دھاکلہ گربانی لینے کے بعد تمہارے مقابلے پر اترا دھاکلہ جو کہ بہت بڑی شیطانی طاقت ہے اور تم سے ہماکت یہ ہوئے کہ جب تم اس عورت فلیا کی گھر سے کاہرہ کے لئے روانہ ہوئے تو تم نے اپنی احفادت کے لئے روشن عمل نہ کیا چنانچہ دھاکلہ نے تمہیں آسانی سے کابو میں کر لیا پھر اس نے تمہاری کار کا ہفناک حادثہ ایک بڑے ٹرک سے کرانے کا منصوبہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو چکے ابھی تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی موت منظور نہ تھی اس لئے اس کا یہ منصوبہ نہ صرف ہتم ہو گیا بلکہ دھاکلہ کو بھی فوری طور پر پسپا ہونا پڑا اس ٹرک کا ڈرائیور اسمائے حسنہ کا معروفی عامل تھا اس نے اسمائے حسنہ کا ورد کیا اور ان کی برکت سے ایکسیڈنٹ بچ گیا اور یہ بات بھی دھاکلہ کے حلاف تھی کہ وہ ٹرک ڈرائیور جن اسمائے حسنہ کا معروفی عامل تھا وہ اس قدر طاقتور ہیں کہ دھاکلہ ان کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہو جاتا ہے بابا نے جواب دیتے ہوئے کہا معروفی عامل سے آپ کا کیا مطلب ہے عمران نے اشتیاغ بھرے لہجے میں کہا میں اس کی تفصیل تو نہیں بتا سکتا صرف ایک مثال سے تمہیں سمجھا سکتا ہوں ایک آدمی ایک دفتر میں کام کرتا ہے اس کے احتیارات صرف اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک وہ دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے جب دفتر بند ہو جاتا ہے اور وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے تو اس کے احتیارات بھی نہیں رہ جاتے جبکہ بعض اہدے ایسے ہوتے ہیں جن کے حامل افراد کے احتیارات چوبیس گھنٹے انہیں حاصل رہتے ہیں وہ جہاں بھی ہوں اور جس وقت بھی کوئی حکم دے ان کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے اسی طرح اسماعہ حسنہ کے عامل بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک معروفی عامل جنہیں ان کی برکتیں ہاس حالات میں حاصل ہوتی ہیں اور ہاس حد تک بس جبکہ دوسرے عامل ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کی برکتیں مستقل حاصل ہوتی ہیں لیکن قانونی قدرت کے تحت تمہیں اس کا علم ہو گیا تھا ان کے انہیں اسماعہ حسنہ سے دھاکلا ہو زیدہ ہے اس لئے تم نے بھی ان کا ورد شروع کر دیا اسی طرح دھاکلا کو تم پر براہ راز حملہ کرنے کی حمد اور طاقت ہی نہ رہی تو اس نے دوسرا کھیل شروع کر دیا چناتے تم سمگلر بنے اور پھر تمہیں ہتم کیا جانے لگا لیکن تم بچ کر نکل گئے اس کے بعد سے اب تک جو کچھ ہوتا رہا اس کا تمہیں علم ہے لیکن چونکہ تم اس وقت جس پوزیشن میں ہو اس کے نہ ہی تم دھاکلا کا حاتمہ کر سکتے اور نہ پروفیسر کا بلکہ تمہارے سامنے دو ہترے ہیں کاہرہ پہنچنے تک دھاکلا ہزاروں طریقوں سے تمہارے ہاتنے کی کوشش کرے گا اور تم کسی بھی لمحے اس کے شکنجے میں پھس سکتے ہو ادھر پروفیسر تمہارے ساتھیوں کو تصیر کیے تمہارے انتظار میں اور تمہارے پاس اس وقت ان دوروں ہتروں سے نمٹنے کا کوئی لائحہ عمل نہیں ہے بابا نے کہا تو آپ کا مطلب ہے کہ مجھے اس جنگ سے دس بردار ہو جانا چاہیے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اگر ایسا ہوتا تو پھر مجھے اتنا طویل سفر احتیار کر کے یہاں فوری طور پر پہنچنے کا حکم کیوں دیا جاتا رہنمائی ان کی کی جاتی ہے جو حق و باطل کی جنگ میں حوصلہ نہیں ہارتے جو میدان میں ڈٹے رہتے ہیں بابا نے جواب دیا اور پھر آپ رہنمائی کریں میں تو واقعی ان حالات میں موری طرح علج گیا ہوں عمران نے کہا تم بھی کوئی ایسا لائحہ عمل سوچنا پڑے گا کہ جیسے تم پروفیسر اور دھاکلہ دونوں کو بیک وقت ہاتنہ کر سکو اور اس کا ایک ہی حال ہے کہ تم کسی طرح دھاکلہ کو پروفیسر سے لڑا دو کیونکہ یہ قوت بھی صرف دھاکلہ کو حاصل نہیں ہے کہ پروفیسر کا وہ فوری ہاتنہ کر سکے اور یہ قوت بھی صرف پروفیسر کے پاس ہے کہ وہ دھاکلہ کا ہاتنہ کر سکے اب یہ سب کس طرح ہوگا یہ تم نے خود سوچنا ہے اپنی ذہانت سے بابا نے جواب دیا تو عمران نے بے احتیار اکتویل سانس لیا میرا حیال تھا کہ آپ کو ایسا عمل بتا دیں گے کہ جس سے اندوروں کا ہاتنہ ہو جائے لیکن آپ تو عام دنیاوی بات کر رہے ہیں عمران نے کہا تو بابا بے احتیار مسکرہ دئیے لائحہ عمل تو میں نے بتا دیا ہے بابا نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے مطلب روحانی عمل سے تھا جیسے یہ اسمائے حسنہ کا ورد عمران نے جواب دیا تو بابا اور زیادہ کھل کر مسکراتے ہوئے دیکھو عمران تمہیں ایک عملی آدمی ہو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دنیا جدو جہد کی دنیا ہے عمل کی دنیا ہے اگر اس طرح تمام مسائل حل ہوتے تو پھر نہ ہی دنیا کے اسپتال مریضوں سے بھرے ہوتے اور نہ جلے قیدیوں سے اور نہ ہی کوئی محنت کش سارا دن چند سکے حاصل کرنے کے لئے اپنی جان حلکان کرتا نظر آتا سب کچھ صرف روحانی عمل کے ذریعے مکمل ہو جاتا محنت اور عملی جدو جہد کسی چیز کی بھی ضرورت نہ رہتی گوھر یہ بات بھی اپنی جگہ سوفی سے درست ہے کہ کلام اللہ کے ایک حرف میں اس قدر طاقت اور قوت موجود ہے کہ جس کا اندازہ کوئی انسان لگا ہی نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بنیاد دیتا ہے بے عملی اس نے بھی حرام ہے میں تمہیں سمجھانے کے لئے کام سی مثال دیتا ہوں سہرام میں تم انتہائی کڑی دھوپ میں سفر کر رہے ہو تم نے منزل پر پہنچ رہا ہے لیکن سفر کی صوبت اور کڑی دھوپ نے تمہیں مضمحل اور نڈھال کر دیا ہے تمہاری قوت اور طاقت میں کمی آ جاتی ہے اور پھر تمہیں ایک نحلستان مہیا ہو جاتا ہے جہاں تھنڈی چھاؤں بھی ہے اور میٹھا پانی بھی تم اس نحلستان میں کچھ دیر کے لئے رک جاتے ہو آرام کرتے ہو تازہ دم ہو جاتے ہو قوت اور طاقت کی ساتھ ساتھ سفر کا جذبہ بھی موجود ہے منزل پر پہنچنے کی لگن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اگر تم مستقلی سے نحلستان میں ڈیرہ لگا لو تو کیا تم منزل پر پہنچ جاؤگے منزل پر پہنچنے کے لئے تمہیں ہر بارحال اس دھوپ میں سفر کرنا ہی پڑے گا نحلستان بھی اپنی جگہ حقیقت ہے اور سفر اور جد و جہد بھی اپنی جگہ حقیقت ہے اجبتہ دنیا میں چند ہاس لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی حاصل روحانی طاقتیں عطا کر دیتا ہے لیکن وہ بھی ان طاقتوں کو اپنی مزید سے استعمال نہیں کر سکتے وہ بھی خاص ذابطے اور قانون کے پابند ہوتے ہیں اور سوائے اللہ تعالی کے حکم کے انہیں استعمال نہیں کر سکتے اور نہ کرتے ہیں قوانینِ الٰہی اٹل ہیں اور ان کے تحت ہی اس دنیا کا نظام چلتا ہے اور چلتا رہے گا بابا نے انتہائی سنڈیدہ لہجے میں کہا آپ کی بات درست ہے بابا صاحب آپ نے باقی مجھے سے کم علم کو سمجھانے کے لیے خوبصورت مثال دی ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں عمران نے جواب دیا تو بابا مسکرا دیئے تمہاری یہی عالی ظرفی تمہیں دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہے کہ تم غرط بات پر اٹھتے نہیں اور عجز اور انکساری سے کام لیتے ہوئے اپنی کمل بھی اور گلتی کا فوری اعتراف کر لیتے ہو یہی وجہ ہے کہ حرام ملا مشروع پینے کے باوجود تم نے استغفار پڑھا تو اللہ تعالی نے اس حرام کے اثرات ہتم کر دی ہے بہرحال میں تمہیں ایک اشارہ دے سکتا ہوں آگے سوچنا تمہارا کام ہے دھاکلا کو پروفیسر سے لڑانے کیلئے تمہیں اس جادوی زیور رامیس کو استعمال کرنا ہوگا تمہیں دھاکلا کو باور کرانا ہوگا کہ اگر وہ پروفیسر سے رامیس حاصل کر لے تو وہ پروفیسر کی برابر کی قوت بن سکتا ہے دھاکلا کے طاقت حاصل کرنے کی حوث میں مبدلہ ہے وہ یقیناً اس سلسلے میں فورن اقدام کرے گا اور پروفیسر بھی جانتا ہے کہ اگر رامیس دھاکلا کو مل گیا تو جبوتی جیسا حشر پروفیسر کا بھی ہو سکتا ہے بابا نے کہا اوہ واقعی آپ نے انتہائی دانش مندانہ بات کی ہے لیکن اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ میں دھاکلا سے بات کیسے کروں کس انداز میں کروں امران نے کہا تمہیں کیا ضرورت ہے اس چیتانی قوت سے بات کرنے کی تم صرف اتنا کرو کہ یہاں سے باہر جانے کے بعد اپنے ساتھ اسی باتیں شروع کر دو تمہاری باتیں خود بہت دھاکلا تک پہنچ جائیں گے اور اگر وہ بات اس بات پر آمادہ ہو گیا اور مجھے یقین ہے کہ وہ فوراں آمادہ ہو جائے گا تو پھر خود بہت تم سے رابطہ کرے گا وہ تم سے بھی بات کرے گا بابا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کیا یہاں ہونے والی باتیں دھاکلا تک نہیں پہنچ رہی امران نے چونکر پوچھا نہیں میری موجودگی میں وہ جگہ کے قریب بھی نہیں آسکتا بابا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں آپ بیسہ ہی کروں گا امران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا بس یہ بات یاد رکھنا کہ شیطانی قوت ہے انسانوں پر اس وقت تک کابو نہیں پات سکتی جب تک انسان ہوت اپنے اندر کئی کمزوری نہ پیدا کرے اور تم الحمدللہ مسلمان ہو باب وزو رہو جب تک باب وزو رہو گے کوئی شیطانی قوت تم پر حملہ آور کر سکے گی اور نہ تمہارے قریب بھٹک سکے گی وزو پاکیزی کا ایک ایسا حسار ہے جسے کوئی غلید اور گندی قوت نہیں توڑ سکتی جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ہامی اور مددگار ہو بابا نے کہا اور خود بھی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے کہا آپ دونوں وزو کر کے جہاں سے باہر جائیں اس آدمی نے جو انہیں ساتھ لیایا تھا کمرے سے باہر آتے ہی امران اور ٹائگر سے کہا اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے اس طرف موڑ گئے جندھر اس آدمی نے اشارہ کیا تھا اور پھر وزو کر کے وہ بڑے مطمئن انداز میں چلتے ہوئے اس گھر سے باہر آ گئے اب اس رامیس کا کیا ہوگا بوس امران کی اشارے پر ٹائگر نے کچھ فاصلات تہہ کر کے بات کا آگاز کرتے ہوئے کہا ہونا کیا ہے وہ تو ہر صورت میں ہم نے اس پروفیسر سے حاصل کرنا ہے کیونکہ اب مجھے ایک نئی فکر لاحق ہو گئی ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا کیسی فکر بوس پروفیسر تو بارحال انسان ہے وہ اس رامیس سے اس قدر طاقت حاصل نہیں کر سکتا اس قدر طاقت اس رامیس سے یہ شیطانی قوت دھاکلا حاصل کر سکتی ہے اگر پروفیسر کی حلاقات کے بعد یہ رامیس اس شیطانی قوت دھاکلا کے ہاتھ لگ گیا تو پھر معاملہ اور بھی زیادہ حراب ہو جائے گا امران نے انتہائی سندیدہ لہجے میں کہا لیکن بوس یہ پروفیسر تو بارحال اس دھاکلا سے زیادہ ساکر تھر رہا ہے وہ تو شیطان کا نائب ہے ٹائگر نے کہا لیکن ہاں لیکن پھر بھی انسان تو ہے براہ راہ سیتانی قوت تو نہیں امران نے جواب دیا میرا حیال ہے بوس دھاکلا کو اس رامیس سے مطالق معلومات حاصل نہیں ہے ورنہ وہ لازمان اس پروفیسر سے حاصل کر لیتا ٹائگر نے جانبوش کر کہا ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن ایک بات تو بارحال تہ ہے کہ اگر وہ حاصل کر بھی لے تو اسے اس بارے میں کسی طرح بھی علم نہیں ہو سکتا کہ اس رامیس سے وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ بات اس پروفیسر کے بعد اگر کسی کے علم میں ہے تو وہ صرف میں ہوں یہی وجہ ہے کہ پروفیسر ہر صورت میں میرا حاتمہ کرنا چاہتا ہے عمران نے جواب دیا اور پھر جیسے ہی اس کا فکرہ مکمل ہوا وہ اسی ویران سی گلی میں ایک موٹر ایک موڑ مڑے ہی تھی کہ اچانک سامنے سے ایک بدصورت سا لیکن حاصل تندو مند آدمی آتا دکھائی دیا اس کی جسم پر سیاہ رنگ کا لباس سا اور چہرے پر جیسے شیطانیت ثبت نظر آئی عمران اسے دیکھتے ہی بے احتیار مسکرا دیا کیونکہ اس کی آنکھیں بلکل اسی طرح جل رہی تھی جیسے دو سرح بلب جل رہے ہوں اور عمران سمریا کہ یہ دھاکلا ہے جو انسانی روپ میں ہے میں ان کی سامنے ظاہر ہوا ہے رک جاؤ میری بات سنو لیکن میرے قریب نہ آنا میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اچانک اس آدمی نے تیز اور کرخت لہجے میں کہا کون ہو تم عمران نے چونکر پوچھا میں دھاکلا ہوں اور مجھے مجبورا تمہارے سامنے ظاہر ہونے کے لئے یہ روپ اختیار کرنا پڑا ہے اس آدمی نے کہا اچھا تو تم وہ شیطانی قوت جو بڑے دعوے کر رہی تھی اب کیا ہوا سنو میں نے اپنی قوت استعمال کر کے دیکھ لی ہے لیکن مجھے اعتراف ہے کہ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا اب مجھے معلوم ہے کہ پروفیسر تم سے اس قدر حفظدہ کیوں ہے لیکن ایک بات بتا دو یہ تم بھی پروفیسر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے دھاکلا نے کہا لیکن تمہاری ستلا کا شکریہ عمران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا سنو اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ ایک سودا کر سکتا ہوں چند لمحے ہاموش رہنے کے بعد دھاکلا نے کہا سودا کیسا سودا عمران نے چونکر پوچھا تم پروفیسر کو ہتم کرنا چاہتے ہو میں یہ کام کر سکتا ہوں لیکن اس کے جواب میں تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا دھاکلا نے کہا میں کسی شیطانی قوت سے کسی قسم کا سودا نہیں کر سکتا تمہارے پروفیسر دونوں ہمارے لئے ایک جیسے ہو عمران اس پارٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا پروفیسر تمہارا ہاتھ مان کرنا چاہتا ہے لیکن میں ایسا نہیں چاہتا کیا ہم دونوں میں یہ فرق نہیں دھاکلا نے کہا ہم اپنی ذات کے لئے پروفیسر کے حلاف کام نہیں کر رہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کسی انسانی کہ کسی انسان کے ہاتھ میں کا احتیار دراصل کسی کے پاس ہے اس لئے تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہم جانے اور پروفیسر دیکھو میری بات مان جاؤ اب کھل کر تم سے بات کرتا ہوں پروفیسر نے مجھے تمہارے ہاتھ میں کیلئے بلوایا تھا لیکن میں اب واپس جا رہا ہوں پروفیسر شیطان کا نائب ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ طاقتور شیطانی قوتوں کو تمہارے ہاتھ میں کیلئے بلوا سکتا ہے اور ان قوتوں کا ساری عمر تمہارے پیچھے لگائے رکھ سکتا ہے اس لئے تم کب تک اور کہاں تک مقابلہ کرتے رہو گے پروفیسر نے اپنی روح اور جسم شیطان کے ہاتھوں گروی رکھا ہوا ہے اور تمہیں اگر معلوم نہ ہو تو میں بتا دوں کہ ایسے آدمی کو صرف شیطان کی حکم سے ہی حلاق کیا جا سکتا ہے تم اسے زہمی کر سکتے ہو اور بس لیکن شیطانی قوتیں اسے دوبارہ ٹھیک کر دیں گے اس لئے تم کسی صورت میں بھی اس پروفیسر کا ہاتھ میں نہیں کر سکتے اور پروفیسر نے رامیز حاصل کر لیا ہے وہ اس وقت کے انتظار میں ہے جب تم حتم ہو جاؤ تو وہ رامیز کو استعمال کر کے شیطانی نظام کا سب سے طاقتور قوت بن جائے تاکہ وہ اپنی قوت کو پوری دنیا کے مسلمانوں سے مسلمانوں کی حلاف کامیابی سے استعمال کر سکے لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں کیونکہ میں صرف قوت ہوں انسان نہیں ہوں میری سوٹ صرف اس کام تک محدود رہتی ہے جس کام پر مجھے لگا دیا جاتا ہے لیکن ناکامی کی صورت میں ہمیں بھی سزا بھگتنا پڑتی ہے چونکہ میں تمہارے ہاتھ میں میں ناکام رہا ہوں اس لئے پروفیسر کو یہ احتیار حاصل ہے کہ وہ مجھے سزا دے یا میری شکایت شیطان سے کر دے وہ مجھے کوئی سزا دے لیکن میں نے وہ باتیں سن لی ہیں جو تم نے ابھی اپنے ساتھی سے کی ہیں تمہاری باتیں سن کر مجھے معلوم ہوا کہ اگر رامیز میں حاصل کرنوں تو میں اس کی مدد سے اس قدر طاقت حاصل کر سکتا ہوں کہ میں شیطان نے مجھے سزا نہ دے گا اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ پروفیسر کا حاتمہ کیے بغیر رامیز میں حاصل نہیں کر سکتا اس لئے میں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ تم سے بات کی جائے اگر تم مجھے وہ راز بتا دو کہ میں رامیز سے کس طرح طاقت حاصل کر سکتا ہوں تو میں پروفیسر کا حاتمہ کر کے اس سے رامیز حاصل کر سکتا ہوں اور میں شیطان کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ اپنی کا وہ قوت کو کسی بھی مسلمان کے حلاف استعمال نہیں کروں گا اس رہاں تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور میرا بھی دھاکلا نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا ابھی تم نے ہوت کہا کہ شیطان کی اجازت کے بغیر پروفیسر کو حتم نہیں کیا جا سکتا اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم پروفیسر کو حلاق کر سکتے ہو دیکھو دھاکلا تم واقعی صرف ایک قوت ہو اس لئے تم انسانی ذہن کو دھوکا نہیں دے سکتے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا میں دھوکا نہیں دے رہا میں نے دو باتیں درست کی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ تم پروفیسر کو حتم نہیں کر سکتے جبکہ میں ایسا کر سکتا ہوں صرف میں کیونکہ میں اس راز کا مجھے اس راز کا علم ہے جس سے پروفیسر کا ہاتھ نہ کیا جا سکتا ہے دھاکلا نے کہا لیکن ابھی تم نے کہا کہ ناکامی کی صورت میں پروفیسر تمہیں سزا دے سکتا ہے اگر تم پروفیسر کا ہاتھ نہ کر سکتے ہو تو وہ تمہیں سزا دینے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تم انسان واقعی انتہائی کٹ ہجتی ہوتے ہو وہ مجھے واقعی سزا دے سکتا ہے اس لئے کہ اس نے مجھے بولایا اور میں نے اس کا کام کرنے کی ایوز سے باقاعدہ قربانی لی اس کی شیطانی طاقت جبوتی اور اس کی ذریعات کی قربانی اس صورت میں ناکامی کے بعد اسے یہ احتیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ مجھے سزا دے سکے لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجھے سزا دینے کا وہ سوچے گا بھی نہیں بلکہ میری شکایت شیطان سے کرے گا کیونکہ بارحال شیطانی نظام میں میری حاصل سہمیت ہے دھاکلا نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب چونکہ تم نے بادہ کر لیا ہے اس لئے تم سے بات ہو سکتی ہے لیکن تمہیں اس کے لئے ایک کام کرنا ہوگا پروفیسر نے میرے دو ساتھیوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا ہے تاکہ جیسے ہی میں وہاں ہوتیل میں پہنچوں وہ ان کے ذریعے مجھے حلاق کر دے تمہیں پہلے میرے ان دھاتھیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا پولو کیا تم تیار ہو عمران نے کہا یہ کام تو بہت ہی آسان ہے یہ کام تو میں یہی کھڑے کھڑے کر بھی سکتا ہوں دھاکلا نے جواب دیا تو کرو تاکہ مجھے یقین آسکے کہ تم بھی کہ تم بعد میں بھی اپنا وعدہ پورا کرو گئے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دھاکلا نے اپنے دونوں باغ ہاتھ سیدہ میں اٹھائے تو ان کی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دونوں باغ دھومے میں تبدیل ہوئے اور پھر ان کی نظروں سے غائب ہو گئے چند لمحوں بعد ہی دوبارہ دھوہاں سے نمدار ہوا اور پھر دوبارہ اس کے باغ دھوم سر سے اوپر کو اٹھے ہوئے نظر آنے لگے اس کے ساتھ ہی دھاکلا نے اپنے باغ دوں نیشے کر لی وہ دونوں ٹھیک ہو چکے ہیں اور اٹھ کر اپنے کمرے میں موجود ہیں ویسے میں نے ہوئے اس سلاح دیا ہے تاکہ وہ دوبارہ پروفیسر پر حملہ نہ کرے ورنہ پروفیسر کو علم ہو جائے گا کہ وہ ٹھیک ہو چکے ہیں اور وہ انہیں حالات بھی کر سکتا ہے دھاکلا نے کہا تم نے تو ہم دونوں کی باتیں سن لی کیا پروفیسر ہمارے درمیان ہونے والے گفتگون نہ سن رہا ہوگا نہیں وہ انسان ہے اور واحیثیت انسان اس کے مجبوری ہے کہ وہ کسی نہ کسی قوت کا سہارا لیتا ہے دھاکلا نے کہا ٹھیک ہے اب تم وہ راز بتا دو جسے تم پروفیسر کو حلاق کر سکتے ہو تاکہ مجھے پوری طرح یقین ہو جائے کہ تم واقعی ایسا کر سکتے ہو امران نے کہا وہ راز سیتانی نظام کے باہر کسی کو نہیں بتایا جا سکتا دھاکلا نے جواب دیا کیا اس کے لئے تم کوئی ہاتھ ہتھیار استعمال کروگے امران نے پوچھا نہیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے مجھے دھاکلا نے کہا کوئی کیا کوئی عمل وغیرہ کروگے نہیں 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 کیا تم ہمارے سامنے اس کا حاتمہ کر سکتے ہو نہیں البتہ تم کمرے سے باہر کھڑے ہو سکتے ہو جب تک وہ حلاق ہو جائے گا تو تم اندر جا کر اس کی تصدیق کر سکتے ہو دھاکلا نے جواب دیا ٹھیک ہے امران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں پہلے تم مجھے وہ ترقیب بتاؤ پھر میں پروفیسر کو حلاق کروں گا ورنہ نہیں دھاکلا نے جواب دیا دیکھو دھاکلا اس سے فائدہ اٹھانے کی ترقیب ایک قدیم زبان میں ہے اور وہ اس رامیس کے اوپر لکھی ہوئی ہے لیکن اس زبان کو اس وقت پوری دنیا میں صرف دو ہی افراد پڑھ سکتے ہیں ایک پروفیسر اور دوسرا میں یہی وجہ ہے کہ پروفیسر مجھے حلاق کرانا چاہتا ہے اور جب تک رامیس میرے سامنے نہ ہو میں تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں کہ یہ ترقیب کیا ہے امران نے جواب دیا اور اگر تم نے اس وقت نہ بتایا تو پھر دھاکلا نے کہا اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو مت کرو یہ سب کچھ میں جانوں اور پروفیسر جانے تم درمیان سے ہٹ جاؤ امران نے مو بناتے ہوئے کہا اگر تم مہد کرو تو میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں دھاکلا نے کہا کہ اس بات کا اہد امران نے پوچھا یہی کہ پروفیسر کی حلاقت کے بعد تم مجھے وہ ترقیب صحیح اور درست توڑ پر بتاؤ گے دھاکلا نے کہا ہاں میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے باقاعدہ اہد دہرا دیا ٹھیک ہے اب تم کاہرہ پہنچو جب تم ہوتیل میں پہنچو تو مجھے وہاں اسی حلیے میں ملو گا دھاکلا نے کہا اور اس کے ساتھ اس کا پورا جسم جکلہ دھومے میں تبدیل ہوا چند لنگوں بعد دھومہ بھی غائب ہو گیا عجیب و عریب کام ہو رہے ہیں اس بار تو ٹائکلی اچھا جواب جو اب تک خاموش کھڑا تھا پہلی بار بات کرتے ہوئے کہا ہاں آؤ امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے پروفیسر البرٹ ہوتیل کے کمرے میں فرش پر بچھے ہوئے کالین پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اس کی نظریں سامنے اس پارڈ دیوار پر جمع ہوئی کہ اس کا موہ تیزی سے ہل رہا تھا پھر سفید دیوار پر ایک شوڑا سا سیاہ نکتہ ابرہ اور پھر یہ نکتہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا چند نمہ بعد وہ ایک فوٹبال جتنا بڑا ہو گیا پھر اس کے انتر سرح رنگ کا ایک دائرہ سا گھومنے لگا حکم آقا سیاہ پاتال کی شوناری حاضر ہے کمرے میں ایک آواز گھونج اٹھی چہتی اور سیٹھی بجاتی ہوئی آواز بلکل ایسی آواز جیسے بولنے والے نے گلے میں کوئی سیٹھی رکھی ہوئی ہو اور آواز اس سیٹھی سے گزر رہی ہو دھاکلا کو میں نے امرار اور اس کے ساتھی کو ہلا کرنے کے لیے بھیجا تھا لیکن ابھی تک دھاکلا نے کوئی حبر نہیں دی اور میری میری بلانے کی باوجود وہ کوئی جواب نہیں دے رہا بتاؤ کیا کر رہا ہے وہ پروفیسر نے ان کی اور تہکمانہ لہجے میں پوچھا شوناری سب جانتی ہے آقا دھاکلا ناکام ہو چکا ہے اور دھاکلا تمہارے حلاف تمہارے اور شیطانی نظام کی دشمنوں سے بلکر سادش کر رہا ہے وہی چہتی ہوئی آواز سنائی جی تو پروفیسر نمائی طور پر اچھل پڑا کیا کہہ رہی ہو شوناری یہ کیسے ممکن ہے پروفیسر کے لہجے میں بے پناہ غصہ تھا ہود دیکھ لو آقا اور یہود سن لو یہ سب کچھ اپنی آواز سنائی جو اس کے ساتھ ہی تیزی سے گھومتا ہوا سورہ دائرہ یکلہ ٹھہر گیا اور پھر اس کے اندر جیسے کوئی سکین ڈوشن ہو گئی یہ ایک گلی کا منظر تھا جس کے موڑ کے قریب عمران اپنی ساتھی کے ساتھ موجود تھا اور ان کے سامنے سیاہ ملبوس میں سیاہ لباس میں ملبوس ایک تنوں مند بدصورت آدمی کھڑا تھا اور یہ تو واقعی دھاکلا ہے انسانی روپ میں اور یہ عمران اور اس کا ساتھی ہے موفیسر نے اندہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا